اجسان سندھی جو سبق نمبر ڈہوں پندہ سینجے نالو آئے دنیا جو وڈے میں وڈو شائر شہ عبداللطیف بٹائی ہی مضمون وروم علامہ اعقاضی جو لکھے لائے ہنہیں مضمون میں علامہ اعقاضی آتے ہیں اسان جو موجودہ دور بین الاقوامیت نازان آئے نازان جو مطلب مشتمل حالانکہ انہیں نظر بنیاد دینی خواہ قانونی طور اج کا تقریباً چوڑھ سو سال اگے رکھے ہوئے ہوئے پر انہیں ہوندے با اسی مسلمان آجے با دلو جان ساں پکا قوم پر آئیوں اجب تو یوں آئے جو خود قرآن جے دین کے قومی نظریہ میں تبدیل کروئے ہوئے جہیں جو لازمی نتیجو یوں آئے نکتو آئے جو ہر معاملے میں موجو آئیں تو جو خیال کار فرما رہا ہے انہیں یہ کرے ہر کوئی پہنجن شائرانتے فخر کرے تو یعنی جو آسان جو آئے مون جو یہ آسان شائران جے بارے میں چند آئے ہوں تو بنا آج یہ سندھی جو شائر اردو ادب جو شائرہ لگا ہے لیکن ہیتے چاہتوں چاہے شعب دل لطیف بیٹائی جکو آئے مون جو تون جو شعب دل لطیف لائے استعمال نتیجن دو آئے یہ دنیا جو وڑی میں وڑی شائرہ ہے ہنے ہیتے علام آئے کازی شعب دل لطیف کے کچھ مایاران تے پرکھے تو سندھ شائرہ کے پوری اصان کے انڈ میں نتیجہ بودھائے تو لہٰذا شعب دل لطیف بیٹائی رہے مطلعہ لہے مطلق کہیں برائے کام کرنے لائے اصان کھے انہیں یہ کسوٹی تھے بیٹن گروہ تھا جا اصان جے پہنجی دل چاہے تھی پر ان لائے اصان یہ تنکیدی مایار مد نظر رکھنا سوں جو جو کی عدبی دنیا میں مسلم آئیں مراویج آئے پیرو میار ہاں پیرو میار کیڑوا ہے شاعری جو تا اما جو نظم گائن جے لائے کا نہ آئے تا ان کے شیر ہرگز نہ تو چاہی سکجے ان جو لکھن تے لکھن ای فضولہ ہے یعنی ہاں چاہتو چاہے لطیف بانجے بیٹن کے کٹھے مکارناموں ورکس کرے نہ جاتو چھاکان تا سندس واسطے انہیں جے چون میں کہیں بخاص کی سمجھی کوشش جی ضرورت کان ہوئی انہیں یہ بہتر ایک ایڑے وجدانی کے افیت میں چاہیا جے میں کوشش جی گونجائش کان ہوئی انہیں یہ کریں انہیں پہنجے شیر کے نیا پو کر سکجو آئیں سندس شیر جی ہر ایک مصرہ بینا کے خاص تنکی جے گائے جے مانو انہیں یہ کہ گائے جے رہی آئے جن مانو ان سندس کلام کے سمجھو سمجھو آئے خواہ یہ ہے مانو جن کے جن ان کے زرے جتروب کین سمجھو آئے سببہیں سندس بیتن لائے آلا پین پیابہرال سندس شیر گائے جی پہو آئیں گ مانو ان کے فن جے گائے نکھا کیر بھو موڑے نہ تو سگے یہ حقیقت کارلائل جے نظر جے مکمل تائید کرے تھی بے شک شیر ہوا ہے جے کھے ہر ایک مانو پہن جے بدرہ گائے گائے چاہے تھو یعنی کارلائل جو پیروں مائیار چاہے ہو تو کارلائل ہی ہو چاہے ہو تو جب شیر ہوا ہے جے کو گائے سکجے شاہری جو پیوڑوں مائیارا ہے این شاہب دلاتیف جی سجی شاہری کے آسان آرام سا گائے سکو تا ترنم سا گائے سکو تا یعنی شاہب دلاتیف پیریں مائیار تے مکمل پورو لطو ہے تشاہ سان جی شاہری آسان گائے سکو تا تشاہری آسان گائے سکو تا تبدیل کرنسا مصرہ کے زیادہ موسر یا فسی بنائے سکے یا ان میں وضیق ترنم پیدا کرے سکے یعنی بیوڑ میار ایو آہے شاہری جو پیریں ہو جانے ایو ہو تو شاہری پورو جگہ گائے سکجے پورو شاہ سان جی کے بیٹے ہو لیکے پورو ان میں خبر پہی تو شاہ سان جو سب انہوں کلام گائے سکجے تو بیوڑ میار آہے تو آیا کلام جی اگر کو لفظ کے کیم لفظ کے حساب دلائوں تھا یا ان جگہ تے بیوڑ آنو تھا تو چھا کلام لگی سکے تو یا شیر شیر چاہی سکجے تو یا نہ بے میار آتے شانسین کے پرکے تو اگر تے چاہتاو چھے حقیقت میں کہیں بورلی شاہری جو کلام ان میںیار تے پورو بھی سکدو پہ لطیف جے کلام میں تفقت حک لفظ جی تبدیلی با سجی لے جی ترنم کے بھی گارے چھے دیتی بلکہ ختم کرے چھے دیتی آئیں ناقابل برداشت بڑھا چھے دی بس امکان نہ آئے جو کہیں با مصرہ میرگو حق لفظ بہٹائے یا مٹائے سجی سندس جو کلام انہیں نفیس توازون نزاقت جو حاملہ ہے نفقت ہر حق مصرہ میں ہر حق لفظ ان جی بیحق کے ایک خاص اہمیت حاصل اہمیت آئے ان جو بدلائن محالہ ہیں دنیا جو قوب شاعر سندس کلام جی سجے زخیرے جی نکتہ نگاہ کھاں ہن پرخہ میں پورو بھی ہی نہ سگندو بین شاعران کے چھڑیو پر خود شخص پیر جی با کیترانی مصران کے ترمیم باد بہتر سمجھو ویو آئے موجودہ یورپی نکتہ نگاہ نگاہدن کے ہیں با شاعر جی شیر کے پرخن واسطے ایہو بمیار مقرر کا ہوا ہے یعنی بیو میار آئے تو انہیں شاعر جی شیری جی لفظ کے اگر بدلائے جے یا مٹائے جے تو انہیں جو کلام کلام رہے تو یا نہ تو رہے شاعر سائیں جو کلام بابت چاہے تو تو شاعر سائیں جو کلام اڑوا ہے جے میں شاعر سائیں ہر ایک لفظ سوچے سمجھے استعمال کا ہوا ہے ایہ انہیں بدلائے اگر بیو لفظ آسانی دار سی ہی یا سانج کا نکاد ہے نا کرٹک ہے نا بیو لفظ استعمال کرندا تو انہیں بگاڑ چیویں دو وہ ترنم رہن دی انہیں اینہیں انہیں موسیقیات رہن دی تہیں کریں بے میار تبھی شاعر سائیں پورا لہے تو تو شاعر جو کلام بلکل پرفیکٹ اور کیلئے رہے لفظ ان جے سب سام ہر ایک لفظ شاعر سائیں جے کوئے سوچے سمجھیں اینہیں مانا وارو استعمال کا ہوا ہے اینہیں شاعر سائیں جو کلام ان بے میارتے بھی مکمل پورا لہے تو موسیقی موسیقی